جس طرح توقع تھی ساروں کو کہ جی انڈیا کم بیک کرے گا سٹرانگ لی اور انہوں نے اسی طرح ہی کیا ہے اور یہ پچھلے دفعہ بھی آسٹیلیا کے خلاف بھی دوسری ٹیموں کے خلاف بھی اس نے یالی چیز کیا کہ جی پہلے ٹیسٹ میچ ہار کے کم بیک کیا ہے یہ کریکٹر بنتا جا رہا ہے اندوستان کا کہ کم بیک بیک بیری ہارڈ ہے یہ تیمیں بنتی ہیں یہ تیمیں بنا ہی جاتی ہیں یہ تیمیں ہونے جو بلیف سسٹم جو آ جاتا نہیں جو بلیف سسٹم پرویل کر جاتا ہے تیم کے درسنگ روم کے اندر لیش نے بکٹے لی موین نے بھی بکٹے لی لیکن ایکسپنسیب ویری ایکسپنسیب وان اس سورڈا پچھ آپ نے سورن دے کے چار وکٹے بھی دے ہیں بھکار ہے کیونکہ اس پچھ پہ تو آپ نے چار وکٹے لی بیس رن دے کے انڈین سینیما میں اکثر ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے ہیرو بیلین سے مار کھاتا ہے اس کے بعد اس میں ایک نئی ارجہ پرگٹ ہوتی ہے اور تب وہ پلٹ وار کر کے بیلین کا کام تمام کر دیتا ہے کچھ اسی طرح انڈین ٹیم بھی کرنے لگی ہے حال میں ہی جو آسٹیلیا کے دورے پر بھارتیہ ٹیم گئی تھی شروعات بہت برا رہا لیکن اس کے بعد ایک نئی ارجہ آئی اور گاوہ میں تو ابسمن یہ کارنامہ ہی حاصل کر لیا وہی اب چینی میں ہوا پہلے شروعاتی مائچ میں انڈین کے ساتھ بھارتیہ ٹیم بوری تر ہار گئی اور پھر پلٹ وار کر کے چینی میں ساندار بیجے پرابت کی اس پر اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھارتیہ ٹیم اب کم بیک کنگ ہو گئی ہے بھارتی میڈیا میں تو اس کی پرسنسہ ہوئی رہی ہے لیکن پاکیتان کے دو دگج کھلاری سویب اکتر جانے مانے گیندباج اور اس مامول حق جانے مانے بللے باج اس جیت پر کیا پرتکریا دے رہے ہیں آئیے سنتے ہیں جس طرح توقع تھی ساروں کو کہ جی انڈیا کم بیک کرے گا سٹرانگ لی اور انہوں نے اسی طرح ہی کیا ہے اور یہ پچھلے دفعہ بھی آسٹیلیا کے خلاف بھی دوسری ٹیموں کے خلاف بھی اس نے یہالی چیز کیا ہے کہ جی پہلا ٹیسٹ میچ ہار کے کم بیک کیا ہے اور اگر جہاں تک پرفارمس کی بات کی جائے تو اشوین کی جتنی بھی پرفارمس کی تعریف کی جائے کم ہے کہ یہ تیسری دفعہ ہے کہ جی اس نے ٹیسٹ میچ میں سو بھی کیا اور پھر پانچ آؤٹ کیا ہے میرے خیال میں کوئی ایسا پلیئر نہیں ہوگا جس طرح کی پرفارمس ہوگی کہ سو بھی کرے اور پانچ آؤٹ بھی کرے اور ساتھ میں آٹھ میں نمبر پہ آکے بیٹنگ کرے اور یہ وکٹ اتنی آسان نہیں ہے کہ جی جو اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی وکٹ آسان تھی کہ یہ سکور ہو سکتا تھا تو ایسی بات نہیں تھی اگر پورا سکور کا ٹیسٹ میچ کا دیکھا جائے تو تین سو انتیس ساروں سے زیادہ سکور بنائے ایک سو چونتیس ٹو ایٹی فائف اور جی وان سکسٹی فور یہ سکور اتنا بڑا نہیں ہے اور اس وکٹ پہ اور ویسے تو میرا نہیں خیال کی کہ جی انگلینڈ ہے نا اگر دو سو دھائی سو رنز بھی اس وکٹ پہ باپسی پہ چیز کر سکتا تھا لیکن جتنی بھی تعریف کی جائے کی کہ جی انڈیا باولنگ کی سپیشلی تو بڑی زبردست تھی کہ جی جس طرح کی انہوں نے باولنگ کی ہے جب ہندوستان بیر ٹیسٹ میچ ہارا تھا تو آپ لوگوں نے پھر بڑی الانتان کی تھی اور میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہندوستان ان کو بڑا بڑا تگڑا قسم کا پینٹہ لگائے گا اور انہوں نے لگا دیا ہے اچھا جب پیر ٹیسٹ میچ ہوا لوگوں نے سمجھا کہ یہاں تو پکڑے گے وکڑ اچھی نہیں بنائیں سپیدرز کو جو ہندوستان اچھا کھیلتا ہوں اچھا کھیلے نہیں لیکن جب دوسرا تیس میں شروع ہوا سروے چھرما نے رکھائی سویپ پہ مار مار سویپ پہ اس نے بہرا حال کر دیا انگلستان کے سپیدرز کا لیکن اگنی یو مست اندرسٹان دیس ون تنگ ایک ایک ٹائم لگ جاتا ہندوستان کی ٹیم کو تھوڑا سا وہ ٹائم لے جاتے ہیں بہت برا کھیل جاتے ہیں یہ جو سیٹ بیکس آ رہے ہوتے ہیں ان کے یا جو یہ گندا کھیلتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹریڈیا سیریز میں انہیں یہ ہی کیا تھا جس سے ان کو بچنہ آ رہا ہے جو روچاروان نے ٹون سیٹ کی آپ کی اس کے بعد انگلینڈ کے باس had no chance no disrespect to انگلینڈ they're a brilliant team Joe Root is one of the fantastic or one of the fabulous cricketer in the world and a great batsman but again but minute the Hindustan will decide to come back اور جب ان کو فائنل بھی کھیلنا ہے ایشن ٹیسٹ چیمپنشپ کا تو ان کے پاس کوئی آپشن ہے but to win it draw کے تو آپشن ہی نہیں ہے اور یہاں سے مجھے چیتے ہیں بھائی چھرما جب آتا ہے نا وہ امپیکٹ فرق کر دیتا ہے وہ کیونکہ اوپننگ سرائنڈ اتنا تکڑا دے دیتا ہے جب وہ اتنی مشل پیچ کے اوپر آ کے سویپیں مار 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 کے بھرا حال کر دیتا ہے یہ بھی کہا ہے یہ 3-1 ہوا کٹ تیسٹ سیرز یہ 3-1 ہوا کٹ رہے گی اور یہ ہوئی اور یہ ہوگی میں اس لئے کیا رہا ہوں کہ یہاں سے ڈیموریلائز کریں گے انگلینڈ کو یہاں سے خ помощью پکڑیں گے یہاں سے چھوڑیں گے اور اور اگین نوپ busy باثمین Woah ٹیسٹ میچ میں نا باپسی سے اپنی نا کلاس دکھائی ہے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک واحد پلیر ہے ایسا جس کو وکٹ سے نا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسے ہم یہ وکٹ پر سیٹ ہو جے تو پھر ڈیزن میٹر کہ جی بول سونگ ہو رہا ہے یا سپن ہو رہا ہے یا انیون ہو رہا ہے تو یہ پھر اپنی شورٹس کھیلتا ہے کیونکہ جی تین سو نتیس میں ایک آدمی کا ون سکسٹی ون رنز تھے اور یہ کیونکہ انجری کے بعد آسٹیلیا سریز کے کچھ ایک سے دو ٹیسٹ میچز میں آیا تھا تو وہاں پورے اپنے نا اس میں ٹیسٹ میں نہیں لگ رہا تھا اس ٹیسٹ میچ میں نا لگا ہے کہ جی روحی شرما کھیل رہا ہے اور بالکل جہاں دوسرے پلیئرز کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے فس رہی ہوتی ہے یہ بالکل ایفرٹ لیس شورٹے کھیلتا ہے کیونکہ جی جس کا لگتا ہے کہ جی پیچ بہت آسان ہے جو روح نے میچ کے بعد تو کہا ہے کہ جی اب ہم سیریز ون ون ہے اور احمد آباد میں باقی کوئی تس میچز ہے تو ہم کمبیک کر سکتے ہیں وی ایسٹ لینل سیریز بٹ آئی اپ گاٹ ناو سیریز ڈاؤنس کی وجہ ہے اگر آج انگلینڈ تھوڑا سا فائٹ ٹی بیٹنگ میں مطلب سپائن شو کرتا اور فائٹ کرتا ٹھیک ہے ٹی 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 ٹو ہونے ہی نہیں دے ہمیں پتا ہے کہ سوال ہی پہتا ہے لیکن اگر آپ پاہ پاہن شو کرتا ہے تو اس سے یہ امید ضرور جاتی ہے کہ باقی دو تس میچز میں بہتر کرے گا بہتر کر سکتے ہیں لیکن اب میرے دیکھتا ہوں تو اگر آپ چنایا پیلا تس پی دیکھ لے اس پر بھی بہت بہترسنگ چیز یہ ہے کہ پہلے دو دن انگلینڈ کو تس جیتا انیرنگ اپر اور وہاں انیرن نے پہلے دن جو باتنگ کی the first two days was the best batting condition in the first tier اور وہاں پر جو ہے گروب نے 200 کی ہے بعقیوں نے بچھا کھی ہے تو 578 انیرن نے کر لیا but when the pitch deteriorated spinners نے جب بار برکر ابسلو pilہ بال کرنا بہت دیارہ کسیت اس فئ Jacobsو soort کو اәپدیکی آدھافہ ہوا میں اگر وہ آپ شہinis blueprintوں کے لازم مائم ہماری فارجیں اس سکیٹھ اس پہلے میں اگر اج rag Familiesبة gan اور اس وقتا فوق سکیٹھ رسو پستیدرے ہے mach blamed 317 میں temشکلہ ہے یہ ایسا جاب سے ایک zag DU Recicہ خ� قد طرف یہ 맞는ہم مارکت کو ای ن mielسہ جو مکums سektی گائے اس معلومات سے اچھی پاس ہے یہ ت Ron M new động یہ ورچ zwei ج time Onun بقیقہ Sandy یہ اس جاری سے بھائی ہے جو روٹ کچھ بھی ہے لیکن اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس طرح انڈیا نے مطلب میٹل سرنس شو کی مطلب رزول شو کیا تو کم بیک ایتو اس ٹیس مچ ایتو اس ٹیس شرین سچ ایتو فائن پرفارمنس ایر کیا اینڈ میں یہ چیز ہے کی نہیں ہے اور اکسر پٹے لانشفر نے ایتوالیز اس پیچ بیورفلی لیش نے بکٹے لی موین نے بھی بکٹے لی لیکن ایکسپینسی ویری ایکسپینسی this sort of pitch آپ لیکن سو رنگ دے جعالیز اس ٹیس مچ Generous لیکنIF لیکن جس پیچ بیورفلال جو بجر microphones بلا گولنگ الرقمچ فاندہ درش căنٹ انڈیا نے اینڈیا toب سے 339 ramos دکھر 2500 ops بلا گولنگ الرقمچ ٹی真的是 اشتر موек رزی فارس ہر بلا ٹی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگراد کولی کی کپتانی میں جو ورڈ ٹیمپس کے میچے ہوئے ہیں اب تک اگراد کولی نے جس میچے بھی کپتانی کیے اس کا ریزلٹ آیا تیسٹ میچ کا چوتھا دن اور اس پر سے تین سو ستر رن کی ساندار بھیجے یہ آنکڑا بھارتیے ٹیم کی جیت کی کہانی اپنے آپ کہتا ہے پر اس کے نائک رہے روحید سرما اور آر اسوین ایک طرف جہاں روحید سرما نے ٹیسٹ میچ کی دونوں پاریوں میں کرم سا 161 اور ستر رن کی ساندار پاری کھیلی اسی طرح آر اسوین نے دوسری پاری میں ناکے وال 106 ساندار رن بنائے بلکہ میچ میں کول آٹھ کھڑاڑیوں کو پیویلین کا راستہ بھی دیکھایا ان دونوں کے پردرشن کے بیچ میچ میں دونوں پاریوں میں چارچار بکٹ لے کر ایک توحفہ بھارتیے ٹیم کو موین علی نے بھی دیا جن کو کم آکا نہیں جا سکتا ICC نے بھی اپنے ٹویٹر ہنڈل پر اس جید کی خوب تاریف کی ہے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلے کہ یہ انگلین ٹیم کا دورہ بھارت میں چار ٹیسٹ میچ پانچ ٹی ٹی ٹوینٹی میچ اور تین ونڈے میچ کھیلے گا پرنتو آج کی جید سے بھبیشت میں کیا ہونے والا ہے اس کا سنکیت مل گیا ہے انڈیا اور انگلین کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ 1932 میں کھلا گیا تھا جو انگلین کے لارڈز میں کھلا گیا تھا آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ اس سمیں ہمارے دیش پر انگلین کا ساسن تھا اس کا انگلین کھلاڑی ٹیم میں دونوں طرف سے تھے یہ ٹیسٹ میچ انگلین کے پکچ میں گیا تھا اور کیول ایک ہی ٹیسٹ میچ اس میں کھلا گیا تھا اس لیے اس کو ٹیسٹ سریج نہیں کہا جا سکتا لیکن 1933 میں تین ٹیسٹ میچ کی شروعات ہوئی اور جس میں انگلین دو جیروں سے جیتا پھر ہمارے دیش میں سوٹنطان دولون تیج ہو گیا اس لیے 18 سال تک انگلینڈ اور انڈیا کے بیچ کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں کھلا گیا پہلی بار سوٹنطان پرابطی کے بعد 1951 میں پانچ ٹیسٹ میچ کی سنخلا کھلی گئی جو ایک ایک سے برابر ہوئی اور جس میں سیکے نائیڈو کا جگدان بہت ہی سراہنی ہے رہا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے